بسم اللہ الرحبان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد آج ہم جس خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں وہ گھوڑے کے متلکہ ہے جیسے گھوڑے پر سوار ہونا اسلح کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہونا گھوڑے سے اترنا اور گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد کی طرف جانا اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کئی صورتیں ہیں جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں آپ لوگ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا دیکھے کہ وہ زرد رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوا ہے تو دلیل ہے کہ وہ تھوڑی سی بیماری دیکھے گا اور جلد ہی صحتیاب ہو جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا دیکھے کہ جرمہ گھوڑے پر سوار ہوا ہے تو دلیل ہے خیر و صلاح پائے گا اور اگر سلیس گھوڑے پر سوار ہوا ہے تو دلیل ہے عورت ملے گی اور اگر دیکھے کہ گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے عزت اور مرتبے سے گرے گا اور اگر دیکھے کہ برہنہ گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے گناہ اور مصیبت سے بچے گا اور اگر دیکھے کہ ہتھیار پہن کر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے شرافت اور مرتبہ بلا رکاوٹ ملے گی اور دشمن پر فتح بھی پائے گا اور اگر دیکھے کہ جنگ کے لیے گھوڑا دڑاتا ہے تو دلیل ہے اس سے گناہ ہوگا اور گھوڑا دڑانے کے قدر دہشت اور خوف میں مبتلا ہوگا اور اگر دیکھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد کی طرف گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس میں کسی طرح کی خیر نہیں ہے اور اگر دیکھے کہ گھوڑا وہاں سے باہر لے کر آیا ہے تو یہ خیر کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو دلیل ہے مال و دولت پائے گا عزت و بزرگی میں اضافہ ہوگا اور اگر گھوڑے کو اپنے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے ایسا کام کرے گا جس سے لوگ حیران ہوں گے اور اگر دیکھے کہ بیگانہ گھوڑا اس کے گھر یا اس کے علاقے میں آیا ہے تو دلیل ہے کوئی شریف نیک انسان اس کے گھر یا اس کے علاقے میں آئے گا اور گھوڑے کی قدر و قیمت کے مطابق وہ مقام اور بزرگی حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے کوچے سے باہر گیا ہے تو دلیل ہے کوئی نیک شخص اس کوچہ سے غائب ہو جائے گا یا پھر فوت ہو جائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے گھوڑی خریدی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے تو دلیل ہے برکت والی عورت ملے گی اور اگر گھوڑی سیاہ رنگ کی ہے تو دلیل ہے وہ عورت شریف اور عزتدار نہ ہوگی اگر خواب میں ابلگ گھوڑی دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت کے والدین ایک نسل سے نہیں ہوں گے اور اگر خواب میں جرمہ گھوڑی دیکھتا ہے تو وہ عورت خوبصورت اور باجمال ہوگی اور اگر دیکھے کہ گھوڑی سبز رنگ کی ہے تو دلیل ہے عورت دیندار اور پرہیزگار ہوگی اور اگر اشتر گھوڑی دیکھتا ہے تو وہ عورت عزیز اور صاحب مرتبہ ہوگی اور اگر کمیت گھوڑی دیکھتا ہے تو عورت عیش پسند اور خوش باش ہوگی اور اگر دیکھے کہ وہ گھوڑی بچے والی ہے تو اس بات کی دلیل ہے عورت کے ہاں فرزند بھی ہوگا اور اگر گھوڑی کے ساتھ بچیری ہے تو وہ عورت لڑکی والی ہوگی اور اگر خواب میں دیکھے کہ گھوڑے کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے قریب ہوگا اور اپنا منصب اچھا بنائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے تو پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کے تابع اور فرما بردار ہوگا اور اگر دیکھے کہ بہت سے گھوڑے اس کے گھر یا اس کے علاقے میں جمع ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے بہت زیادہ بارش ہوگی جس سے سیلاب آئے گا امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس کی علاوہ اس کی کوئی مزید اور صورت دیکھی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پریس کر دیں لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں جزاک اللہ موسیقی 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 بوانی بس این موسیقی موسیقی